آئیے سب نمہ پہلے فتنہ دے دور دے اندر اگر چاندے ہو کہ اسی سکون والی زندگی اور اروج والی زندگی پائیے پھر دو کام کرنے ہیں کنے کام؟ اوہ سکون بادشاہ ہم نے ملدا جڑا سکون اس بندے لو ملے گا جڑا بندہ دو کام کرے گا اوہ اروج اس بندے لو ملے گا جڑا بندہ دو کام کرے گا سمالو کے سکون چاندے اور اروج چاندے اور دو کام کرنے میں سب نمہ پہلے اپنا تعلق اللہ نمہ مضبوط کرنا ہے کدے نمہ مضبوط کرنا ہے؟ اللہ نمہ کسے سے یعنی کوئی ایم ایم پی ای فلائے اپنے ذہن دن در انہوں سوار نہیں کرنا کہ میری یاری او دے نہ لے بلکہ یاری او دے نہ لابو ساری کینال سو ہی جائے اور فیل ہی آکھیں اور میرے بندے تو میرے کوئی جو منگے گا میں تمہوں عطا کرنے گا یاری کتن لانی درہ سو میں ہے؟ نا وہ کون کیری ذات ہے؟ اللہ پاک دی تیت اللہ کا پناہ اللہ نمہ مضبوط کرنا ہے تیت سمالو کے پھر توانو سکون میں ملے گا اروج میں ملے گا آئیے اللہ پاک نے قرآن کریم دن در ارشاد فرمایا اللہ دے نہ تلق مضبوط کس چیز نل ہوئے گا بندے کرنے فلاں بندے نے تلق مضبوط کرنا ہے اوہ کڑی چیز پساند کر دا ہے جدن سارا تلق مضبوط ہوئے گا سب انہوں پہلے اللہ نے تلق مضبوط کرنا ہے تیت دعا کسرت نل کرو کیے کرنا ہے؟ دعا نو کسرت نل کرنا ہے اور دوسرے نمبر تیت نماز پڑھنی ہے ذکر و حضقات دے اندر سالے معاشرے نمبر کے وے اسی اپنی زبانہ نو زبانہ نو لغام نہیں دین دے غیبتہ دے غیبتہ کر رہے ہیں کاروبار کر رہے ہیں چھوٹ بودھ رہے ہیں اور ایسا اسی ذیل بنا گا تھے ہیں کہ جس وقت تک چھوٹ بولنا نہیں ساڑھے کاروبار دے اندر اضاف آنی ہوئے گا ایک کفریہ نظریہ بنا جاتا ہے چھوٹ نہیں بولنا گزارا نہیں ہوں دا میرے دوستو ایسے نظریہ تو توبہ کر لگو اور اسی طرح اللہ پاک بنال مضبوط اللہ جڑا کرنا ہے دعا ہے آئیے اللہ پاک اپنے قرآن دے اندر اعلام فرما دے نے ساڑھی تجارتی شیاسی اور اخلاقی اس طرح گر چکے ہیں کاردے اندر گئے نہ سلام نہ دعا کاروبار دے ہیں سال گالا شروع کر دیتا ہے چھوٹنا شروع کر دیتا ہے اے ساڑی اخلاقی کاردے اندر ساڑے اپنا اخلاقی یاد دے اندر گر چکے ہیں کسی دا عدد احترام کو نہیں آئیے سب نہ پہلے اپنا تعلق اللہ پاک نہ مضبوط کرو اللہ دے نا تعلق مضبوط کس طرح ہوئے گا دعا دے جریئے نماز دے جریئے اذکار دے جریئے اور آئیے اللہ پاک دا قرآن کے اعلان فرمان دا ہے ام میں یجیب المفتر ازا داہو ویقشف السوء ویجالکم خلافہ الارض فرمایا کڑی ذات جریئے مجبور بندے دی لچار بندے دی دعا قبول کر دیئے یعنی پتا چلیا جڑا بندہ مجبور ہے لچار ہے جڑا بندہ پرشان ہے اوکے کرے اللہ پاک مبکارے اللہ پاک فرما دے جس وقت سارے دے سارے دودھکار دے کار دے اندر اولاد بھی دودھکار دے کار دے اندر بیوی بھی آکھے میں نہیں تیرے اپنا کہنا مننا بچے بھی آکھا نہیں مننا پھر سب نہ لو پہلے کیے کام کرنا ہے فرمایا ام میں یجیب المفتر ازا دا آہو پھر رب دے سامنے گھڑ گرانے دعا مگنی ہے دعا لچار بندہ دعا مگنے دا اداد آہو وی اکسی پسوہ مصیبت آگی پرشانی آگی اللہ دا قرآن کے اندر پھر اللہ دے سامنے گھڑ گرانے دے اللہ پاک فرما دے وی اکسی پسوہ میں تیرا رب ہاں میں تیری مصیبت دور کرانگا وی ایجا لکھو مخولا فا الارض مصیبت دور کر کے میں تنہوں زمین تے اپنا خلیفہ مقرد کر دے مانگا کہ اللہ پاک دا بات ہے دعا سب نہ لو پہلے اللہ دینا تلق مضبوط کرنا ہے تے دعا کسر نہ کرو سورت انبیاء کھولو قرآن کریم دے اندر انبیاء دیا دعا مانا ذکر کیتا ہے اس طرح سمجھو جیڑا کام نہیں ہوں دا اللہ باگ نے دعا دی برکت نل کیتا ہے حضرت یونس علیہ السلام اپنا لاتا چڑھیا سمندر دے اندر سمندر دے اندر مچنی دے پیٹ دے اندر چلے گے لیں اس وقت نجات کی سیند لیتی دعا ماندی کیا کیا لا الہ الا انتا صبحانہ کا اینی کنتو من الظالمین اللہ پاکم کہنے دے اے اللہ تیرے علاوہ میرا مشکل خوشان کوئی نہیں لا الہ الا انتا ادھا مانا اس طرح سمجھو اللہ تُو ہی میرا مددگا ہے تُو ہی من مچنی دے تیرے اندروں نکالنے والا ہے فرمائے لا الہ الا انتا صبحانہ کا اے اللہ تُو پاکے انی کنتو من الظالمین بے شک میں اپنی جانتے ظلم کردہ کیا جس وقت تُو سی پرشان ہو میں ایسے نہ کہنا منگے ہائی دے دل دل دے اندر گر چکو دوانو کسر نہ پڑو ازرکار چھار دیتے دوامہ چھار دیتیا صرف فضول بیسان دے اندر لگے ازرک فلان دے پارٹی دے فلان پارٹی میرے دوستوں پارٹیاں جھٹو ازرکار دے اندر لگ جو نماز دے اندر لگ جو دعا دے اندر لگ جو تے فیل توارڈی اللہ پاک دل نو سکور بھی دے لے گا اور عزت نو توالی عروج بلندی بھی اطاع فرمائے گا تے کہ حضرت یونک مچھلی دے پیٹ دے اندر گھنڈی ریاں دے اندر گہرائی دے اندر تے لا الہ الا انتا سبحانہ کا انی کنتم یا ظالمین پڑیا اللہ پاک نے سمجھ در دی گھرائیاں تو نکال کے مچھلی دے پیٹ دے اندر نکال کے اللہ پاک نے عروج میں دیتا تے اللہ نے سکور میں دیتا کہ کیتا عروج میں دیتا سکور میں دیتا جڑہ بندہ دیوانو کس طرح پڑتا ہے اللہ پاک کو دی پریشانی اللہ سانی دے اندر تدیل کر دیتا ہے اسی دوامہ انچار دیتی ہیں نہ ساڑے بزرگوں کے دوامہ مانگن نہ ساڑے بچے دوامہ مانگن صرف مبیعت علاوہ کامی کوئی نہیں تے قرآن کے کہندہ ہے حضرت یونس نے دوامہ کے مانگی فرمائے لا الہ دینے ایک دوام مانگن دی دی اللہ پاک نے یونس علیہ سلام انہوں حالانکہ مچھلی جن مون جن اندر کنے اللہ پاک نے انہوں محفوظ رکھا پھر نکلے نے پھر بھی محفوظ رکھا اللہ پاک اپنی خدرت دکھان دے وہ لوگوں میں بچان تی آمہ تے میں مچھلی تیڑ تے اندر لے گی واپس زندہ نکال دی اگر مارا چاہا کہ فرش بندہ چل دیا دیا اس وقت مار گیا اللہ پاک اپنی خدرت دکھان دی یونس نے آئی دوسرا حضرت موسیٰ علیہ سلام پانی آیا سلام آیا روڑ کے لیا گیا فیرون لیا گیا پیل سامنے وے دینے سمندر دیا موجا پیچھے وے دینے فرون دیا فوجا سامنے سمندر دی موجا پیچھے فرون دیا فوجا وزخار حضرت موسیٰ علیہ سلام انہا دے ساتھی ایمان یوندہ مضبوط نہیں کہہ موسیٰ سانن نال لیندہ سانن دے مسار دیتا تو حضرت موسیٰ سلام خموش نے اپنے راپنا ارتجام کرنے اپنے اللہ نے کہہ دنے اللہ نے کہہ رستان کال دے دواز برکت دیکھو حضرت موسیٰ سلام اللہ نے کہہ دنے اور نال اپنے ساتھی انہا تسلی دنے کہہ دنے ان نام ربی سایہ دین او میرے ساتھی بے شک میرے نال میرا رب میرا رب ساڑھا یقین ہی نہیں ساڑھا رب ساڑھا نال ہے ساڑھا یقین ہی نہیں حضرت موسیٰ سلام کہہ دنے انہا مائی ربی سایہ دین میرا رب میرے نال ان قریب ساڑھا رہنمائی کرے گا رستہ کھولے گا اے اپنی کوب انہوں کہہ دنے اللہ تعالی نے حکم دیتا ہے کیا کیتا ہے سوٹی ماری سمندت سڑتا نکل ایک دی برکت اے دو دی برکت جس وقت دے سامنے مشکلات پچھے بھی مشکلات سامنے مسیبتہ پچھے بھی مسیبتہ سجے خپے مسیبتہ نے کیے لیا تو انہوں تیر پھر اس وقت آپ کیا کرو اللہ تُو ہی سادھ ہے تیرے اللہ سادھ ہے ہی کوئی نہیں پھر دوا مانگیا کرو کیری دوا جی حضرت موسیٰ نے دوا مانگی جس وقت فیرون دے علاقے نو چھڑ کے مصر وال آئے مدین آئے حضرت شویب علی سلام دے علاقے وال آئے کمہ نے کول بیعت کے دوا مانگی کیا کیا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر اللہ نو کے کہہ رہے نے اے اللہ پوکھلا گی بندہ دو تین سفر کرے یہ بندہ نو پوکھ بھی لگ دی بندہ تمزور بھی ہو جنگ ہے اس وقت پانی پھلایا بکری نو اے نیا کیسا پیسے دے اجرت نہیں مانگی اے ساڑھے محول مانگ معاشرے دیں دیں اینا اجرت لنے لیکن موسیٰ صلی اللہ سلام نے کام کر کے اجرت کدے کل مانگی اللہ کھولو اللہ اجرت دیں 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 اللہ کیے کہن دیں اے اللہ رب انی لما انزلت الی یا من خیر فقیر اے اللہ میں تیرے دردہ مہتاج جو میرے رب انی لما انزلت تو نازل کیتا ہے اے اللہ میں دیں فقیر جس وقت بندہ اپنے آپ دیں دیں در آجزی پیدا کر لندہ ہے اللہ میں تیرے دردہ فقیر مہتاج آجزی دیں دیں اللہ میں کہند نے اپنے آپ میرے سامنے دکا دیتا آجز کر دیتا میرے بندے جا میرے بندے جو تو منگ گا میں تیرے عطا کر دیں مانگ حضرت موسیٰ نے دعا مانگ حضرت موسیٰ اللہ نے روٹی دیتی روٹی ٹکان والی دے دی اکید برکت دعا دی جیدی ایسی کر دے کوئی نہیں نماز پڑی بس تین نئے کام میں اللہ قرآن کہند حضرت موسیٰ نے دعا منگ پھر دعا اندر اثر میں شاید پہلا میں ایک وظیفہ دس دی بندے بڑے پرشان ہیں وظیفہ بندے عمل نہیں کیتا ہو نا جیدہ کرے گا انشاء اللہ میرا اللہ عود رزق دے اندر اضافہ فرمائے گا مشکلہ آسان کرے گا اور عود آن والی نسل تک اللہ عود مال یعنی کھان رزق دے اندر اللہ کمینی پیدا کرے گا او رزق دا وظیفہ او مال دا وظیفہ او کیوئے اے ہوئی دوائے سی سب آیت ایک صورت قصص دی آیت نمبر غالبا چبیئے آخری حصہ مکمل آیت نہیں آخری آیت اے پڑھنی چل دیں پھر دیں رب انی لما انزل تا الی من خیر فقیر اور اگے کے وے اللہ سل علی محمد و علی آل محمد درود پاک ہو گیا پہلا آیت ہوگی پھر سبحان اللہ و بحمد اللہ مغفر لی ایک وظیفہ اندر چار سمجھ لنے سب انہوں نے پہلے دعا پھر درود پاک استغفار اور ساتھ ہی اللہ مغفر لی پہلے سبحان اللہ و بحمد اللہ دی طریق بھی ہوگی اللہ دی حمد بھی بیان ہوگی چار کلمہ چار بلی کہنے ہے اے اللہ ربی انی لما انزلت الی خیر فقیر اے اللہ پرشانی دے اندر اے اللہ میں مسیبتہ دن در کیر چکے ہاں منو کوئی قد نہیں سکتا اللہ میں تیرے دردہ فقیر ناری درود پاک پڑھ دے درود پاک بندہ پڑھ دے میرے آقا علی صلی وآلہ فرمان دے اللہ پاک اور دیا پرشانی ویسے حال کر دے پھر ناری سبحان اللہ اور بھی حمد ہی پڑھ دے اللہ تُو پاک تیری تری حمد اللہ کر رہے اور ناری کہن دے اللہ ہم مغف پھر لی استغفار کردہ ہے اللہ از رزق دے کمی نہیں کردہ ایک چل دیں پھر دیں پڑھو کاروبار کر رہے ہو پڑھو دھکان تے بیٹھے ہو پڑھو اللہ مدد نازل ہوئے گی آجے حضرت موسیٰ صلی اللہ نے کی کتاب دعا مگی کی کہ رب انی لما انزل تا علی من خیر اللہ دینا مضبوط اللہ کروگے عروج ملے گا اللہ دینا مضبوط اللہ کروگے اللہ سکون دے وے گا تے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدردہ موقع ہے نبی صلی اللہ سلام سامنے بیکرے زیادہ فوجی نے اسلہ بھی بڑھا نال جنہ مجاہد نے اسلہ بھی کوئی نہیں مجاہد بھی کم نے نبی علیہ سلام نے کی کی تا جلدی جلدی اپنے خیمے دردہ خلوئے خیمے دردہ خلوگے سار سجدے دردہ کے اللہ پاک دینا ارتجام کر رہے دوام مانگ رہے نے حضرت ابو بکر رضی اللہ وے ایک دینے آپ دیں آنسو اتنے زیادہ مٹی تار ہوگی داری مبارک تار ہوگی پوش رکتہ کہ دینے حسب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلم اے اللہ دے رسول صلی اللہ سلم بس کرو ٹھیر جو بس کرو جو اللہ کو تشیل مانگ رہے اللہ تو دوام قبول کرے گا پھر اللہ سفید کپڑے آمدے سار گرنہ اتار دینے کسی باہ وار دیتی لات وار دیتی کس چیز برکت دعا دی برکت اور جڑا بندہ کسر دعا کردہ اذکار کردہ نمال بڑھ دے اس بندے تلق اللہ مضبوط ہوند جس بندے اللہ تلق مضبوط پھر اللہ دنیا دنر سکون بھی دندہ تے اروج بھی دندہ سار تلق اللہ مضبوط نہیں بے سکون ہر وقت پریشان مصیبت دنر فسے اور عزت کسی پریشان ہو جانے دوسرے عزت تے حملہ کرنے میرے دوست تو کیوں کر رہے سار تلق اللہ مضبوط دعا ہی کھو میرے دوست سلا مکہ دے بیت اللہ کئی دفعہ اپنا سلا دی وجہ نبی سلا سلا دے زمان پاک دے ایک ہفتہ بارش ہوئی مدینہ سڑکان ہتم ہوئی اس طرح سمجھو جس طرح ساڑھے ملک دے اندر ہویا پہلا بارش نہیں پانی تو ترس رہ سہی بخاری دے اندر ایک بدو آیا مسجد دے داخل ہویا نبی صلی خطبہ دے رہنے اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ سلم جی ساڑھے دہار دے اندر بارش کو نہیں ہو رہی کیسا لیے جان پکھے مار رہنے کائی کو نہیں پٹھے گوئی نہیں انسان نبی صلی 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 اسی جگہ ممبر کھڑے ہو کتے کھڑے ہو ممبر ہی کھڑے ہو اس طرح سمجھے دعا کوئی بندہ آکھ دعا کھڑے دعا کھڑے دعا 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 کر دعا دعا کرے امام مقتدی کہہ رہے تو مقتدی کہہ رہے امام پر فرض ہو گئے کہ امام اس بندے دعا کرے نبی صلی 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 کیے کہہ دنے اے اللہ بارش نازل فرمان اے آسمان تے صحابہ فرمان دنے تو پچڑی نبی صلی 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 دعا مانگی بدلی آئی اسی کارجان لگی آن اللہ رحمت نزول ہو گیا ساتھ دن آٹھ دن بارش ہوئی اسی پہلا ترست رہے نا فلان جگہ بارش کئی دن لگی آئی نبی صلی صلی دن آیا ستہ دن آباد جمعہ اللہ دن نے کیے کہ اے اللہ صلی اللہ حلی صلی اون تے رستے بھی ٹوٹ گئے جانوار بھی جڑا ہو ختم ہو رہنے مر رہنے انسان بھی مر رہنے دعا مانگو نبی صلی صلی ہاتھ اٹھائے آکھ اے اللہ سانو پانی دی ضرورت کو نہیں جتے ضرورت اللہ اوٹھے سے بارش نو لہا جا دعا مانگو صاحبہ اکرام فرماندے نئسی مجل نکلے اللہ بارش بڑی ختم کر سورج بھی روشنی زہر کر دیتی پتا چلے مدینہ پاک دن اندر بھی پارش دی لیکن اوٹھا نے وای نہیں کیتے اوٹھا نے رب دی نشکری نہیں کیتے اوٹھا نے سمجھا کہ اوٹھا کسی ضرورت سب زیادہ دعا دی ضرورت جی اسی کر دے کوئی نہیں دعا نبیر صلی اللہ نے فرمایا مومن بندے دا حتیار تے جس بندے کو نامی ہوئے سپائی دا کام میں اپنا ہتھیار نو کوز رکھنا چاہے توانو کوئی کسی چیز ضرورت نہیں اس دے بواجود رابد سمجھ گڑھا کے روکے دعا مانگیا کرو اس سمجھ لو کہ ہتھیار سادھا اور دعا کی چیز دا نام ہے اس بہات چوکے زبان کوئی مانگ دواء نہیں دواء دل دے اندر نکلی پکار سدا دا نام اور یقین کام اللہ مانگ دا نام زبان جن مردی قرار کرلو مردی کہلو دواء نہیں بندی دواء کو بنے گی جیڑا دل دے اندر پکار نکلے گی سدا نکلے گی گو گونگے بھی تلی کھو نہ بول دے نہیں دل دے اندر جو حمد جس طرح بھی بول چند دنے کوشن کر دنے میرا رب دواء قبول کر دا کیوں دواء اصل دل دے در اکار اور صدا دا نام اور دواء کس چیز دا نام نبی صلی اللہ رب کلو یقین کام نبی مانگو اور ستباد اللہ دے طرح متوجہ ہو کے مانگو اسی دوا کنج مانگنے آتا چکے سجی سینڈ کھبی سینڈ کھبی پتا ہی رابط سامنے اتجام آرہ مانگ رہے آئی میں ایک واقعہ سنا کے اپنی بات مختن کرنا ایک شاید صاحب سامنے واقعہ سنا رہے کہن دے اسی عمرے یا حاجے تے گئے اے بلکل تازہ راکھ ہے کہن دے میں جس وقت گیا میرے شیخ محترم ایک اس تا سی پاکستان دے سی ہو بھی اسی کے لئے اثر دے تیم نماز بڑی تے بیت اللہ تواف کیتا تواف پیچھنے رہے دوا مانگدہ جا رہے مانگدہ جا رہے کہنے اسی شام دا مانگدہ تو دیکھ بزرگ یہ اٹھے بیٹھے دو میٹر تین میٹر داس میٹر زیادہ تو زیادہ پندرہ مانگ لانگے کہ اس بابے نے اسر تولہ کے مغرب تک دوا مانگی انہوں پتا ہے دوا ایک شام دا مغرب دی ازان ہوئیے پھر دوا مانگ رہے نے شایخ مہترم کہتے نے مہنو تے عربی آمدی سی دوسرے ساڑھے ستا سی لیکن عربی نہیں آمدی سی انہوں انہوں نے کہا شایخ صاحب اینا اینا مہکو میری بچیاں مجھے دوا کر دے دن ایک دے 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 دن بڑا برکت سارے بندے آئے تے دوسری بڑے خوش نصیب ہو کہ اللہ بہا کرنے مہجد اندر لیند دے 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 جیلی بزرگ نے دے 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 باہت کرو اینا کھولو میرے دوستو جنہ جنہ دے بچیاں اندیں دوسری دوا کر دو اللہ جیلی بندہ اپنی بچیاں دے وجہ تو پرشان ہے انہ دے رشتیاں دے وجہ تو پرشان ہے کسی معاملے دے بھی بچیاں آلہ آلہ اندھے بڑیاں ذمہ دار ہی اندھے نے انہ اللہ پاک نے ایک انتہان ازمیش دے اندر تائیں دے فرمای بندہ بچی بھی پروش کر دے اور اچھا رشتہ تلاش کر کے ادھے لیکار کر دے میرے آقا فرما نے قیامت والے جنہ دے اندر میرے اندھے جتنا دو انگلہ کٹھی ہیں دوسری دوا کر تو اللہ جنہ جنہ دے بچی نے اللہ کسی معاملے دن پرشان نے رشتے دے معاملے دن پرشان نے اللہ انہ تحسان نہیں پیدا فرما اللہ انہ نموز دے اللہ انہ حفاظت فرما دعا سارے بات کرے کرو کیونکہ تو آڈیاں بچی نے تجھ کسی بات کرو گے اللہ سکون چاندے اور روح چاندے سب نموز پیلا اپنا تلق اللہ مضبوط کرنا دوسرا جنہ اللہ مخلوق دے تلق مضبوط کرنا انہ عدد احترام حیات اللہ نے تو فیق دی انشاءاللہ اندہ خطبہ جمعہ کی اندر بندیاں دے حیات کس طرح کرنا نبی صلی نے کس طرح حیات کتا بزرگان دینا بولنا کس طرح ماں باپ داد احترام کس طرح کرنا ساڑھے معاشرے دے اندر بے سکون رابن کوئی تلق نہیں داب دینا رابطہ کوئی نہیں کنیکشن کوئی نہیں دوسرا سی لوکہ نہیں حملے کر رہے ہیں ماں باپ داد کوئی نہیں کر رہے بزرگان اوز نہیں ملے گا اللہ باک دعا اللہ باک اپنا بھی حق ادا کرنا دی تفیق اتا فرمائے انسان بھی حق اللہ ادا کرنا تفیق اتا فرمائے